ہلو فرنڈس آم ہریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجی دوستو آج ہم بتائیں گے کہ یدی کرک لگن میں کیتو دیو اکادش بھاو میں آ جائیں گیارویں بھاو میں آ جائیں تو ہمیں کیا فل دے سکتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ کینسر اسنڈنٹ میں کیتو الیونتھ ہاؤس میں بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا ریزرٹس مل سکتے ہیں دیکھیں دوستو الیونتھ ہاؤس کا سمبند ہمارے گین سے ہے انکم سے ہے ہماری اچھاؤں سے ہے ایسپیریشن سے ہے ڈریم سے ہے اچھاؤں کی پورتی سے ہے ہمارے نیٹ ورک سرکل سے ہے جو بھی ہمارا دوست ہیں یا نیٹ ورک سرکل جو ہماری پروفیشنل نیٹ ورک سرکل ہے اُس سے ہے 11th ہاؤس کا سمبند گروپ ایکٹیویٹیز سے ہے 11th ہاؤس کا سمبند ہمارے بڑے سبلنگ سے ہے بڑے بھائی بھینوں سے ہے یا ہمارے کزن سے ہے جو ہم سے بڑے ہیں اور 11th house کا سمبند چھوٹی موٹی بھیماریوں سے ہے اور یہ بہت important house ہے اور یہاں پر کتو دیو آکے بیٹھ گئے کتو کا سمبند isolation سے ہے separation سے ہے موکش سے ہے سپریچوالٹی سے ہے جس بھاو میں کتو دیو نورملی آ جاتے ہیں اس بھاو کے significance سے انسان کو الگ رکھتے ہیں لیکن کئی conditions میں جہاں کتو دیو کی dignity اچھی ہو جاتی ہے یا ان میں بل آ جاتا ہے تو کتو دیو بہت یعنی کہ gains بھی اسی طریقے سے دیتے ہیں کیونکہ کتو جو بھی دیتا ہے بڑے اچھے سے دیتا ہے اگر دکھ دیتا ہے تو بہت اچھے دکھ دیتا ہے انسان کو پوری طرح ہتاش کر دیتا ہے اور اگر bless کرنے پہ آ جائے تو کتو کروڑوں روپے سے blessings دے دیتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کتو کس dignity کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت جگہ آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اگر planet کی dignity اچھی ہے تو یہاں وہ اچھے فل دے گا اور planet کی dignity یہاں پر اچھی نہیں ہے تو برے فل دے گا لیکن ایک ہی placement ہر چارٹ میں الگ results دیتی ہے اس کے پیچھے reason بھی ہم بتائیں گے آپ کو بڑے اچھے سے بتائیں گے اور اچھے سے پتا بھی لگ جائے گا یہاں بیٹھا ہوا کہ تو انسان کو راجیوگ بھی دے سکتا ہے کہ بہت بڑی post position wealth he can bless everything اور یہاں بیٹھا ہوا کہ تو انسان کو نوکری کے لالے بھی ڈال سکتا ہے یعنی کہ نوکری کے لیے بھی آدمی پریشان گھومے گا کہ یار نوکری نہیں ہے پیسے نہیں ہے انکم نہیں ہے یہ دونوں ہی placement یہاں بیٹھا ہوا کہ تو دے گا وہ کیسے دے گا وہ زیادہ important ہے آپ کے لیے جاننا اور اگر وہ آپ کو پتا لگ گیا تو آپ کسی کا بھی چارٹ دیکھ کے بتا سکتے ہو بھی یہ کہ تو یہاں پر definitely bless کرے گا یا یہ کہ تو bless نہیں کرے گا اور پریشان کرے گا دیکھیں تو اس تو یہاں پر ہم جنرل چیزیں دیکھیں تو آپ کو introductory speech میں ہی پتا لگ جا ہوگا کہ کہ تو کا کوئی wealth سے لینا دینا نہیں ہے کہ تو یہاں بیٹھا ہوا اس گھر سے ہمیں پریشان ہی کرے گا کیونکہ کہ تو ایک isolation ہے separation ہے materialistic gains میں زیادہ bless نہیں کرتا اور پھر نیچ کا بھی بیٹھا ہوا یہاں پر یہاں پر نیچ کا کیتو ہے دو نمبر میں نیچ کا ہے کیتو اور یہاں پر naturally ہماری اگر gains دیکھیں تو اس میں problems آئیں گی نوکری کی consistency میں problem دے گا business میں profits میں problems دے گا یہ جنرل چیزیں ہیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں صرف یہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے اور کوئی planet نہیں ہے ہمارے چارٹ میں تو کیتو کا یہ role رہے گا اگر ہم اس کو as an individual count کرتے ہیں اور کسی دوسرے planet کا نقشتر کا یا dispositor کی placement کو بالکل discuss نہیں کرتے تو یہی چیزیں ہی ہیں اور کہ تو یہاں چھوٹی موٹی بیماری بھی دے گا پریشان کرے گا انسان کو بار بار نوکری چھڑوائے گا بار بار business میں دھکے کلوائے گا یا business میں losses دے گا اور ہمارے network circle سے ہمیں detach رکھے گا connect نہیں کرے گا یا نیراشہ وادی ہمیں بنا دے گا network circle سے ہمیں support نہیں ملے گی help نہیں ملے گی اور بڑے بھائی بہنوں سے detachment رہے گی کہ تو کتا رشتی تیسرے گھر پہ پڑے گی تو وہاں چھوٹے بھائی بہنوں سے problem چوتھے گھر پہ پڑے گی پانچ گھر پہ پڑے گی تو ہماری love life میں دکت حالانکہ رہو obsession دے گا ہمارے gains کے لیے کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے obsession دے گا stock market میں obsession دے گا بچوں کو یعنی کہ چائلڈ برث میں obsession دے گا چائلڈ برث میں دکت ہوگی تو ہم adoption میں چلے جائیں گے ہم بچے adapt بھی کر سکتے گے رہو کی obsession ہمیں بیوائی جیوان میں problem دیتی ہے تو یہ ساری negativity یہاں پر کیتو دیو کی ہے لیکن ایسا actual میں ایسا نہیں ہے یہ reverse بھی ہو سکتی ہے چیز اور reverse ہوں گی تو بہت زبردست طریقے سے ہوں گی وہ ایسے ہوں گی کہ اگر کیتو جس راشی میں بیٹھا ہوا دوسرے گھر میں بیٹھ جائے چوتھے گھر میں بیٹھ جائے شکر کی بات ہم کر رہے ہیں یا 11 ہاؤس میں کیتو سے تھوڑا دور بیٹھ جائے یا لگن میں بیٹھ جائے تو یہاں پر یا دسویں گھر میں بیٹھ جائے تو شکر کی placement یہ decide کرے گی کی کتو میں ڈگنیٹی کتنی آگی اور کتو کی ڈگری بھی اس کو یعنی کہ ڈیفائن کرے گی کتو اگر 6 ڈگری سے 18 ڈگری کے بیش میں ہے تو it is the most powerful placement کہ اپنے پورے ریزورٹس دے گا higher ڈگری میں کتو خراب ریزورٹس دے گا بارنے ڈگری کا بیٹھا ہوا ہے 6 ڈگری سے نیچے کا ہے تو پچھلے گھر میں پربھا آجائے گا تو ریزورٹس بدل جائیں گے لیکن اگر کتو انہی ڈگری میں ہے 6 سے لے 18 ڈگری کے بیش میں تو یہ یہ مانا جائے گا کتو بیٹھا ہوا ہے اور اس دیسپوزیٹر بھی اگر اچھا ہو گیا تو یہ کہ سکتے ہو کہ 30 سے 35 تک ڈگری آگئے یہ تو ہوا فرس سٹیپ اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نقشتر میں کتو بیٹھا ہوا ہے اس نقشتر کا لار اگر ویل پلیز ہو گیا آپ کے چارٹ میں تو 30 35 پرس اور ڈگری بڑھ گئی کہ تو powerful ہو گیا یعنی کہ اگر یہاں پر تین نقشتر ملتے ہیں پہلا نقشتر سوریہ کا ہے کرتی کا نقشتر کے تین چرن ملتے ہیں وہ سوریہ کا نقشتر ہے دوسرا تیسرا چوتھا اب دیکھئے سوریہ کی پلیسمنٹ اگر آپ کے چارٹ میں دسویں گھر میں ہو گئی یا نوے گھر میں ہو گئی یا دوسرے گھر میں ہو گئی تو یہ تو راجیوگ سمان فل ملے گا یہاں تو انسان ملو راجہ سمان جیون گتیت کرے گا اگر کی تو سوریہ کے نقشتر میں سوریہ دسویں گھر یا پانچوہ گھر میں آجائے منگل کے راشی میں آجائے وہاں بھی بہت اچھے فل دے گا سوریہ تو یعنی کہ اگر کیتو کریتی کا نقشتر میں ہے اور سوریہ کی پلیسمنٹ بڑیہ گھروں میں ہو گئی ترکون میں ہو گئی کیندر میں ہو گئی نیچ کی راشی کو چھوڑ گئی چوتھی کو چھوڑ گئی تو یہاں بہت اچھے فل ملیں گے زیادہ تر اچھے فل انہی گھروں میں ملیں جو میں آپ کو بولنے ہے نائی ٹین ہاؤس سیکنڈ ہاؤس اور ففت ہاؤس یہ راج یوگ سمان پلیسمنٹ ہے اب کہتو کی ڈگنیٹی یہاں پر 65- 75% ہو گئی اور تیسری چیز آپ نے کیا دیکھ نی ہے کہ یہاں پر دسویں گھر میں اور کون سے پلانیٹ ہیں دسویں گھر میں ایک نمبر راشی ہے ایک نمبر راشی میں ایک اشونی نقشتر ملتا ہے اگر یہاں دو تین آسپیشیس پلانیٹ اشونی نقشتر میں بیٹھ گئے چاہے وہ منگل بیٹھ جائے چندر بیٹھ جائے شکر بیٹھ جائے سوری بیٹھ جائے یہ پلانیٹ اگر اشونی نقشتر میں اس میں دو ایک پلانیٹ یا تین پلانیٹ بیٹھ گئے تو یہ آدمی راجہ بنے گا یعنی کہ he will lead a very strong very prominent life in society نامی بن جائے گا he can be leader he can be in politics he can be in business well established business he will be multi billionaire he can be اور اس سے پھر تھوڑا انفیریر position بنتی ہے اگر سیکن ہاؤس میں دو تین پلانیٹ ماغہ نقشتر میں بیٹھ جائے اب آپ کہو گئے یہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں دیکھ کیا ہوتا ہے جب بھی کسی پلانیٹ کی strength کو آپ نے دیکھ نا ہے اس کی dignity کو دیکھ نا ہے تو آپ نے یہ دیکھ سی سی کریٹیڈ سورس سی پیسہ کمائے گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے it is a complete راج یوگ اور ایسے بہت آپ research کروگے ہم نام نہیں لیں گے کی بھی یہ research ایسے لوگ بہت ہیں جو بہت ہی نام ہی ہوئے اس placement سے دیکھ ان کی صرف کے تو اکھلے نہیں بیٹھے ہوئے ان کے کچھ پلانیٹ مگھا میں یا آشونی نکشتر میں بھی بیٹھے ہوئے بھاگ میں بھی ان کے سٹرونگ پلانیٹ بیٹھے ہوئے اور نکشتر کا لوگ اگر بھاگ میں بیٹھ جائے تو it will do miracles اب نکشتر کے لوگ یہاں تینوں ہی بہت بڑی ہیں تینوں نکشتر کے لوگ بہت بڑی ہیں پہلا سوری کا نکشتر کریتی کا نکشتر جس کے تین چرن ہے دوسرا روہنی نکشتر جس جو لوگ ہے وہ مون ہے مون ہم چاٹی دیکھ رہے ہیں یہ کینسر کا تو مون is also a very royal planet moon and sun sun is a king of planets moon is very royal planet this is a queen of sun تیسرا منگل سینہ پتی ہے ان کا سینہ پتی ہے تو یعنی کہ منگل بھی بہت پاور پلانیت ہے جس کا نکشتر مجھتا مرکشرا اس کے دو چرن ملتے ہیں پہلے اور دوسرا چرن تو سوری چندر اور منگل کے تو نکشتر ہیں اور تینوں ہی اور رائل planets ہیں اور یہ وہ planets ہیں جو انسان کو پیسہ شورت عزت سماج ایک پرتیشتہ مان مریادہ اور ریسپیکٹ سوشل ریسپیکٹ پولیٹکس بزنس یہ سب چیزیں دیتے ہیں بس یہ ہے کہ ان planets کی پلیسمنٹ اچھی ہونے چیئے دوسرا جو روینی نکشتر میں یہاں پر کیتو دیو بیٹھ گئے تو چندر کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہونے چیئے چندر وہیں بیٹھ جائے لیکن کیتو کے بہت نزدیق نہیں ہونا چیئے وہ گرہن یوگ بن جائے اگر نومے گھر میں آ جائے تو ایکسیلنٹ ہے اگر سیکنڈ ہاؤس میں چندر آ جائے تو سوپر ہے اگر منگل کی راشی میں پانچ میں گھر میں آ جائے تو auspicious یہ گھر جو ہے اس چارٹ میں auspicious ہے جہاں پر یہ planets بیٹھ سکتے چندر کا چودھے گھر میں بیٹھنا بہت auspicious رہے گا اس case میں اور اگر مرکشرا نقشتر میں آکھ بیٹھے ہوئے تو منگل کی placement آپ دیکھ ہے منگل نیچ کا نہیں ہونا چاہیے خراب دوستانہ گھروں میں نہیں ہونا چاہیے دیکھ دوستو اگر نقشتر کا لار گلت بیٹھ گیا تو یہاں پر کی تو بہت پریشان کرے گا اور دوسرا آپ کے دس میں نوے گھر میں پلانیٹ کم ہے یا نہیں ہے تو بڑی پریشانی ہے اور اگر شکر بھی خراب بیٹھ گئے گئی چھٹے آٹھ میں بار میں ہو گئے یا بار میں حالان کہ دشا بلی ہو جاتا ہے شکر لیکن پھر بھی جب ہم ہم کیتو کو سٹیڈی کریں گے تو بار میں گھر کو بھی دیکھیں گے ہم بار میں گھر نہیں ملیں گے کیونکہ شکر بلی ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں فورن ریسورسز سے باہر کے ریسورس سے باہر کے کنیکشن سے ملٹی نیشنل کمپنی سے باہر کی سیڈلمنٹ سے آپ بینیفٹس ہو سکتے اگر بار میں شکر آگئے تو ڈسپوزیٹر آگئے لیکن یہ بار میں اردرا نکشتر میں نہ ہو تب یہ بینیفٹس ملیں گے ایسے ہی چھٹے گھر میں مول نکشتر میں نہیں ہو چاہیے کہ کیتو کے مگھا اور اشونی نکشتر اچھے ہیں اس نکشتر ایکسیڈنٹس وغیرہ مس ہیپ نکشتر ہے تو چھٹے گھر میں گروہ کی راشی مول نکشتر ملتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیتو کے نکشتر میں کتنے پلانیٹس بیٹھے ہوئے جو کیتو کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا کہ ڈسپوزیٹر کہاں بیٹھا زیادہ گروہ کرے گی آپ نیم فیم بہت کما گے لائف میں اور شہرات ملے گی اور کئی نہ کئی بڑی پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہو دوسرا this is all for the day امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے if you are liking our videos please try to subscribe our channel immediately because we see that 65% viewers are not our subscriber that is a little bit painful we expect every viewer to subscribe our channel and one should become a subscriber so that we should give the maximum benefits by uploading more and more videos to you so friends thanks a lot and take care of yourself and your family we see you soon thank you very much once again